تجلی جو انسان کی صورت میں چھنکی وہ صورت کے قرآن کی صورت میں چھنکی وہ چہرہ تھا ان کا کہ نور جلی تھا وہ جسم معاتر بھی کیا سندلی تھا نبی 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 آنکھوں میں دورے تھے مذاہ والے وہ ہوتوں پہ الفاظ ابلاہ والے وہ خمدار باریک عبر مبارک وہ جنت سے بھی قیمتی مبارک وہ بے داغ بے غیب رخصار ان کے اور انکر فاروزہ تھے انبار ان کے وہ بولے تو پھولوں کو مسکان بخشیں وہ دیکھیں تو فطرت کو ایمان بخشیں وہ آب داہن تھا کہ آب شپاتا داہن میں خدا جانے کیا زائے پاتا تو شادہ پورا مار پیشانی ان کی نگایت چمک کر پیشانی ان کی نگاہوں میں ہپن کی شمع فاروزہ جبی پر نبوت کی قنع فاروزہ بہت ہی مثالی تھی ظلف نبی کی ذرا گنگی آلی تھی ظلف نبی کی وہ پھولوں سے بڑھ کر ملاہم تلے جا ہمیشہ صداقت پہ قاہم تلے جا وہ پاتیزہ سانچے میں ڈالے گئے تھے وہ کتنی محبت سے پالے گئے تھے کبھی جب محبت سے وہ دیکھتے تھے تو کتنی مرور سے وہ دیکھتے تھے بہت حاجزی سے وہ چلتے زمین پر مگر ہن تا چل جاتا عرش بلی پر وہ کم گوتے باتوں کی لیکن مکمل وہ انسان کے ذاتوں کی لیکن مکمل انہیں زندگی کا قدینا ملا تھا انہیں پیارا مکہ مدینہ ملا تھا وہ جب مسکراتے تو سب مسکراتے صحابہ انہی کے سبب مسکراتے تجلی جو انسان کی صورت میں چھنکی یتیموں فقیروں پہ خیرات کرتے سوالی پہ باقشش کی برسات کرتے وہ احسانے سر پر کسی کا نہ لیتے وہ حدیاتوں لے لیتے صدقہ نہ لیتے وہ بے مہرے لوگوں کی پروانہ کرتے کہ جیسا وہ کرتے وہ احسانہ کرتے وہ سارے ذہنیفوں کو بے مانا کرتے وہ قرآن سناتے تو دیوانہ کرتے وہ زاہی نشانی کرے ان کو زیبا وہ سارا کو پانی کرے ان کو زیبا خدا نے انہیں ایسا راضی کیا تھا کہ ہر سونی کا ہی بس تذکیرہ تھا انہوں نے ہی مشکل کو آسا بنایا انہوں نے ہی انسا کو انسا بنایا وہ قطرے کو دریا بناتے تھے نادر وہ ذرے کو سارا بناتے تھے نادر رسول مکرم کی دنیا عجب تھی یہ دردی بھی قائم انہوں کے سبب تھی محمد میں مہبوبے کونوں مکہ ہیں وہ شانے تو عالم وہ جانے جہاں ہیں وہ فخر ملائک وہ ناظر رسولہ وہ ہم سب کی چاہت کو ہم سب کا علمہ خدا نے بنایا تو ایسا بنایا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو سجایا خدیجہ کے شوور وہ معصوم و گوغر میں نوکر صدا ہوں کے بچوں کا نوکر میں قربان حق پسراہوں پہ جاہوں میں قربان امت کی ماہوں پہ جاہوں جو فرمان آقا کے تابے رہی تھی جو فقر اور واقع پہ کھانے رہی تھی میں آقا کی چاہن محبت کے سکے میں ہر ہاستی پاک چینہ کے سد دے